دیکھیں آج ہم میڈیا ذراعت کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پی ڈی پی آفز کے بیچ میں آئے اور ہماری آواز سننے کے لیے اور وقتن وقتن آپ ہماری آواز بلند کرتے رہتے ہیں آج ہمارے بیچ میں راجہ نسیم خان صاحب جو ہمارے زونل پریزیڈنٹ ہے پی ڈی پی کے بلاغ بالا کوٹ سے اور ساتھ میں راجہ زبیر صاحب ہے بلاغ پریزیڈنٹ ہرنی سے اور یہاں پر بڑے چیدہ چیدہ ریاض خان صاحب اور فتم عمد خان صاحب اور بیچ میں بڑے کافی چیدہ چیدہ لوگ بیٹھے ہیں دیکھئے آج پریس کانفرنس ہمارا دینے کا مقصد ہے کہ یہاں پر جو اس وقت الیکشن جو ہے وہ بہت زور شور سے چل رہا ہے لیکن میں ایک چیز آپ کے مادین سے بڑے دکھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر گجر پاری اور ہندو مسلم سکھتات جو ہے آپ اس میں ایک بہت بڑا بائی چاہ رہا ہے گلدستہ بنا ہوا ہے دیکھئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ گلدستہ ہندوستان کے ہند میں جو آئین میں جو ہم چلنے والے لوگ ہیں یہ ہمارا بنا رہے اور آپ اس میں بائی چارہ بنا رہے ہم آپ کے مادین سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی پوری مینڈر عوام کو کہ آپ کسی لیڈر کے بیکیاوے میں آکے کسی کا دل ہارڈ مت کریں آپ اپنا بائی چارہ بنا کے رکھیں یہ الیکشن ہو جانا ہے پچیس تاریخ کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پر رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے سلام علیکم کرنی ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مو لگنا ہے اور ہم لوگوں کا جو پہلے سے بائی چارہ بنا ہوا ہے وہ بنا رہے اور آپ کے مادین سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ لیڈر جو پانچ سال کے بعد یہاں پر آ کر کبھی وہ کبھی کوئی نیرہ لگاتے ہیں کبھی گجر نیرہ لگاتے ہیں کبھی پہاڑی نیرہ لگاتے ہیں کبھی ہندو نیرہ لگاتے ہیں کبھی مسلم کرتے ہیں تو میں آپ کے ماجین سے یہ ریکرسٹ کروں گا اپنی پوری مینڈ رہوام کو کہ پلیز خدارہ آپ ایسے لوگوں سے بچیں کیوں کہ ان لوگوں نے کل بی جی کراس کرنا ہے اور آپ کو نہیں ملنا ہے آپ نے انہی کو دیکھنا ہے جو آپ کو یہاں پر ملیں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا پانی ہمارا بجلی ہمارا گر ہمارا راستہ ایک ہے تو ان لوگوں کے پیچھے ہم نے اپنے تلقات نہیں غراب کرنے ہیں دوسرا میں آپ کے ماجین سے یہ کہوں گا کہ بالا کوڑ کی عوام سے اور مینڈر کی عوام سے کہ یہاں پر چند جو ہیں یہ کومو کے کومو کے چکیدار بنے ہوئے ہیں کہ یہاں پر کل بھی ایک پریس کنفرنس کہیں ڈا بنگلہ میں کہیں آگے پیچھے کہیں دی گئی ہے اور وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہماری ایسٹیگ جو ہے وہ بہت خطرے میں ہے بہت خطرے میں ہے وہ اتنا اتنا بڑا چڑھا کے یہ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں پر ایسٹی کا یہاں پر اور پاری کا جنگ لگنے والا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں پہلے بھی اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر ایسٹی کا بل جو راجے سبا سے پاس ہوا ہے اس کے ساتھ کبھی بھی چھیر چھارے جو ہے نہیں دبارہ ہو سکتی لیکن یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں آ سکتا ہے اگر یہاں سے ہم وی جے پی کو جتائیں گے تو ہماری ایسٹی بچ جائے گی اگر کسی اور جماعت کو جتائیں گے تو ہماری ایسٹی جو ہے وہ خطرے میں نہیں پڑے گی تو ایسا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب اولو بنانے والی بات ہے میں اپنے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو ٹھیکدار کے کوم بنے ہوئے ہیں ان کو آپ یہ پوچھیں کہ جب روڑوں کے بیچ میں روڑوں کے بارے میں آواز اٹھائی جاتی ہے آپ کہاں ہوتے ہیں یہاں پر جب پانی کا مسئلے میں آواز اٹھائی جاتی ہے آپ کہاں ہوتے ہیں یہاں پر جب بجلی کے بارے میں آواز اٹھائی جاتی ہے آپ کہاں ہوتے ہیں لیکن اب الیکشن جب سٹارٹ ہوا ہے اس الیکشن کے بیچ میں آپ آ کر ہمارے لوگوں کا ہمارے پھوموں کا جو ہے یہاں پر ٹھیکہ اٹھا کے رکھ دیا ہے کبھی آپ کوئی باشا بولتے ہو کبھی کوئی باشا بولتے ہو یہ پلیز میربانی کر کے میں آپ میڈیا کے ازراد سے میں یہ ریکرسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی گریم مکسین عوام کو کہ پلیز یہ کچھ ٹھیکے دار یہاں پر ایسے ہیں بکاؤ ہیں ٹھیکہ مارنے والے لوگ ہیں یہ آپ کو پانچ پانچ دس ہزار میں بیس بیس ہزار میں یہ لوگ بیجنے والے ہیں انہوں نے آپ کو پچیس ساری تک جو ہے انہوں نے آپ کو بیج دینا ہے اور بیجنے کے بعد یا پچیس ساری کے بعد انہوں نے آپ کو آٹھ ساری کے بعد یہاں پر نہیں ملنا ہے میں آپ کے مادین سے یہ ریکرسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پپل ڈیموکریٹک پالٹی کو جو ہے سپورٹ کریں لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ انصاف کون کرنے والا ہے اور یہاں آپ لوگوں کے بیچ میں آنے والا کون ہے یہاں پر یہ لوگ ایسی میں جا کے یہاں بند ہو جائیں گے اور آپ کو نہیں ملیں گے اور یہاں پر وہی لوگ ملیں گے آپ کو جو آپ کی سربراہی کرنے والے ہوں گے جو اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے اور آنے والے بھی آپ کے ساتھ رہیں گے میں آپ کے مادین سے لاسٹ میں یہ ریکرسٹ کروں گا ان لیڈروں کو کہ کم سے کم دین کا دیان رکھیں اسلام کا دیان رکھیں اسلام اور دین کو آپ سیاست میں کہاں لارے ہو اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے اگر الیکشن جیتنا ہے تو آپ کو دم ہے تو آپ مدان میں آکے الیکشن لڑیں آپ مذہبی دائروں کا کیوں استعمال کر رہے ہو مذہبی دائروں کو کیوں آپ ٹارگیٹ بنا رہے ہو پلیز میں سب اپنی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز یہ جو مذہب کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس کا جواب دینا سب لوگوں کا فرض بنتا ہے اور میں عالم دین کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ہندو مسلمان سکھ اسائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں اپنی سناتن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پلیز مربانی کر کے یہ اسلام کے بیچ میں آپ ان سیاسی لوگوں کو مت آنے دیں کیوں کہ آج کوئی اسلام خطرے میں نہیں ہے کوئی ایسٹی خطرے میں نہیں ہے اور یہ صرف خطرے میں ہے تو ان کی کورسی خطرے میں ہے اور یہ آپ کو ڈائی ورڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں میں آپ کے مادین سے یہی ریکیس کرنا چاہتا تھا شکریہ اس کے بعد جو ہمارے راجعہ وسیم خان تھا یہ دو الفاظ کہیں گے بلیس